موسیقی 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 کہ ایک پر دیوالی کے موقع پر تنشک کے سٹوہ پر سنناٹا پسرتا اس سے پہلے ہی وہ سبھلنے کی کوشش کرنے لگا لوگوں کے ویروت کے بعد دیوالی کے اس ایڈ کو بھی تنشک نے واپس لے لیا سب سے پہلے تو تنشک کو اپنے ایڈ بنانے والی کمپنی اور اس کے میکرز کو بدل دینا چاہیے جو لوگوں کا موڈ نہیں سمجھتے ویجیاپن بنانے والی کمپنی کا کام ہوتا ہے لوگوں کو پروڈکٹ خریدنے کے لیے آکرشت کرنا لیکن تنشک کے ماملے میں لگ رہا ہے کہ اس کا ویجیاپن بنانے والے کمپنی کے پروڈکٹ سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کمپنی کے کنزیومرز کیا چاہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس ایڈ میں دیئے سندیش سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے کیونکہ یہ تو پروڈکٹ کو کم کرنے کے لیے پریعاورن کے بھلے کے لیے ہی پٹاکھے نہ جلانے کو کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پریعاورن کی رکشہ کے لیے دیش کے کئی راجیوں کی سرکاروں نے آلڈیڈی پٹاکھے بین کر دیئے ہیں ویسے تو پچھلے کئی سال سے دیوالی پر پٹاکھے نہ جلانے کا گیان دینے کی ایک پرمپرہ بن چکی ہے صرف دیوالی ہی نہیں ہندووں کے ہر تیوہار پر اسے نامنانے کو لے کر بیتو کے گیان دیا جانے کی ایک پرمپرہ چل گئی ہے ایک چلن بن چکا ہے ہولی کھیلنے سے دنیا بھر کا پانی ختم ہو جاتا ہے شیوراتری پر مندر میں چڑھائے جانے والے دودھ کی سفیدی ہندو تیوہاروں کے ویرودھیوں کو چُبھنے لگتی ہے کروہ چوتھ کبرت مہینوں پر اتیچار لگنے لگتا ہے ساون کی گاوڑ یاترہ سے ہی سارا ٹرافک جام تبھی سمجھ سے شروع ہوتی ہے اس بار تو رکشہ مندر پر گائی کی رکشہ کی بیتو کی بات پیٹا کے طرف سے کی گئی تھی جبکہ گوہتیا سے ہندووں کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے مطلب لسٹ اتنی لمبی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی کہ کس طرح ہندو تیوہاروں پر جان بوچھ کر پروپیگانڈا پھیلائی جاتا ہے پٹھا کے تو چھوڑیے یہ تک کوپرچار کیا گیا کہ دیے جلانے سے بھی پردوشن ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس پار دیوالی پر تنشک کے نئے بگیاپن پر ویواد کیوں ہوا کیا تنشک کرسماس اور نیوئیر پر پٹاکھے نا چالانے کا گیان دے گا کیونکہ دیوالی میں تو صرف بھارت میں پٹاکھے چلتے ہیں لیکن کرسماس اور نیوئیر پر تو دنیا بھر میں پٹاکھے جلائے جاتے ہیں لیکن کبھی کسی پریعاوران پریمی سیکلر لیبرل یا جبریہ ساماجی سندیش دے کر اپنا منافع کمانے کی کوشش کرنے والی تنشک جیسی کمپنیوں نے اسے لے کر کبھی آواز اٹھائی یا کوئی ایڈ بنایا بس یہی ان کے ہپوکریسی لوگوں کو پسند نہیں آتی اس طرح کے آئیڈیا انہیں صرف دیوالی پر ہی کیوں آتے ہیں جو خوشیاں جتانے کے بجائے تیوہار کی برائی کی طرح دکھتے ہیں یہ دیوالی کا مزہ سزا کی طرح کیوں دکھاتے ہیں تو کل ملا کر یہ ہے کہ اگر انٹرٹینمنٹ یا فلم انڈسٹری کو سیکلورزم کے نام پر نشانے مارنے ہوتے ہیں تو صرف ایک ہی دھر میں کیوں دکھائی دیتا ہے کیوں لف جہاد پر کوئی سپرسٹاف فلم نہیں بناتا یا کوئی ایڈ میکر بکرائید پر خون کی ندیاں نہ بہانے کا سندیش دیتا ویڈیاپن کیوں نہیں بناتا اب دیش کی جانتہ نے ٹھان لیا ہے کہ جب تک یہ بھید بھاو اور سیلیکٹیو سیکلورزم چلے گا جانتہ کا بوائکوٹ جاری رہے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کیپٹل ٹی وی کو سبسکرائب کریں